ہمیرپور جلہ میں ہر سال جنگلوں میں آگ جنی کی گھٹناوں سے جہاں ون سمبندہ کو نقصان پہنچتا ہے تو کئی بار اس آگ جنی کی گھٹنا سے گاؤں میں بھی خطراب منڈرانا شروع کر دیتا ہے جنگلوں میں لگنے والی آگ کی گھٹناوں کے بارے میں ستانیے لوگ ہی ون بی بھاگ کو سوچت کرتے ہیں جس میں کئی بار دیری ہونے سے آگ جنی کے کارن زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے جنگل میں آگ لگنے کا الیٹ سیدھا ون بی بھاگ کے کاریلے یا فورسٹ گارڈ کو ملے اس کے لیے آج کل اینائیٹی ہمیرپور کے وشیشگیوں نے شود کرنا شروع کیا ہے شروعاتی چڑھ میں جنگلوں کو آگ سے بچانے کے لیے چل رہے اس شود میں وشیشگیوں نے سفلتہ بھی حاصل کی ہے ایشوشیٹ پروفیسر سدھا تچوہا نے بتایا کہ اینائیٹی ہمیرپور میں کم لاغت کے فائر ڈسٹینکشن پرنالی کو تیار کیا جا رہا ہے جس سے جیسے ہی جنگل میں آگ لگتی ہے کس رشاہ میں آگ بڑھ رہی ہے اس کو سینسر کے مادیم سے بی بھاگ وہ سمبندت کاریالے میں اس کی سوچنا پہنچائی جائے انہوں نے بتایا کہ اگلے سال مئی یا جون تک اس سسٹم کو پوری طرح بنا بھی دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ دیش کی پروتی علاقوں میں جنگلوں میں لگنے والی آگ سے کروڑوں روپے کی سمپدہ ہر سال ناست ہوتی ہے جنگلوں میں آگ جنے کی گھٹنا کا صحیح سمیں پر جانکاری ون بی بھاگ کے بیٹ کے گارڈ کو مل سکے اس کے لیے اینائیٹی ہمیرپور کے وشیشگیوں دورہ آٹومیٹک سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جس کے مادیم سے الیٹ میسیج و فون کال کے جریعے کنٹرول روم تک ساری جانکاری پہنچ سکے گی آٹومیٹک سسٹم یہ بھی بتائے گا کہ کس جگہ اور کس طرف آگ آگے بڑھ رہی ہے اور کیسے اس کو نینٹرن کیا جا سکتا ہے یہ کھوج جنگل کی آگ میں نشت ہونے والی ون سمپدہ کو سنگرکشت کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اینائیٹی کے وشیشگی اس سود کارے کو سنسر نوڈ اور ٹرانس ریسیور تقنیق کے سہرے آگے بڑھا رہے ہیں دراصل جنگلوں میں لگنے والی آگ کو سنس کرنے کے لیے سنسر نوڈ کارے کریں گے جبکہ ٹرانس ریسیور تقنیق کے سہرے یہ سنسر نوڈ میسیج کو بھی پاس کریں گے ایشوشیٹ پروفیسر صدارت چوہن نے بتایا کہ اینائیٹی ہمیرپور میں کم لاغت کے فائر ڈسٹینکشن میکنیزم کو تیار کیا جا رہا ہے جس سے جیسے ہی جنگل میں آگ لگتی ہے کہ اس دشاہ میں بڑھ رہی ہے اس کو سنس کر کے ون بھی بھاگ یا سمبندت بھی بھاگ کو اس کی سوچ نہ پہنچ جائے گی انہوں نے بتایا کہ اگلے سال مئی یا جون تک اس کو پوری طرح تیار بھی کر لیا جائے گا ہم ایک لو کاسٹ اینرڈی ایفیشنٹ فائر ڈیٹیکشن میکنیزم کو بنانی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب ہیماچل میں جتنے جنگل ہیں وہاں اگر آگ لگتی ہے تو ان جنگلوں کی آگ کو اسی وقت ڈیٹیکٹ کر کے جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے ڈیٹیکٹ کر کے سنس کر کے اور کس دشاہ میں آگ بڑھ رہی ہے اس کو فوریسٹ اپائرنمنٹ یا کنسرڈ ایجنسیز کو اس کی وارننگ بھی جا سکے یعنی بتایا جا سکے یہ پروجیکٹ اگلے سال مائی جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا میکسیمون کام ہو چکا ہے اور یہ پروجیکٹ ہنکاستے نے ہمیں دیا ہے چوہاں نے بتایا کہ پروتی علاقوں کے جنگلوں میں جہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر ان سنسر نوڈ کو فینک دیا جائے گا تاکہ ان کشیطروں میں بھی آگ لگنے کا الارٹ کنٹرول ٹوم تک سیدھا مل سکے اور اس سنسر نوڈ میں آف اور سلیپ فیچر بھی رکھا جائے گا تاکہ کنٹرول روم سے ہی ان کو بند یا آن کیا جا سکے اس سے سنسر نوڈ میں لگی بیٹریک پر بھی کم خرچ ہوگا اور یہ لمبے سمیں تک اپنا کام کر سکے گی جس سے سسٹم لمبے سمیں تک کام کرے گا انہوں نے بتایا کہ درگم کشیطروں میں اسے استعافی کرنے پر کافی زیادہ لاب بھی پہنچے گا ہوتی ہیں وہ بہت لائٹ ویٹ اور چھوٹی نوڈ ہوتی ہیں ان کو ہم یونی فارملی بھی ڈیپلوئی کر سکتے ہیں جنگل میں ایک سپیسپک کوڈینیٹس پہ یا ان کو رینڈم ڈیپلوئیمنٹ بھی اس کی ہو سکتی ہے تو درگم علاقے میں جنرلی رینڈم ڈیپلوئیمنٹ ہوتی ہے تو ان نوڈس کو فینگ دیا جاتا ہے جنگل میں اور وہ اپنے آپ ہی کیپیبل ہوتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اور ایک اپنا نیٹ ورک بنانے کے لیے وہ سکشم ہوتی ہے تو اس کے بعد ان میں وہ فائر کو ڈیٹیکٹ کریں گی اور اس کے بعد اس فائر ڈیریکشن بھی بتائیں گی اور وہ اپنے آپ ہی کیپیبل ہے ایک اچھا نیٹ ورک بنانے کے لیے اسی کے لیے ہم یہ سٹیٹیجی بنا رہے ہیں تو درگم علاقے میں ہم اس کو ڈیپلوئی کر سکتے ہیں موسیقی